ہلو ڈیو سٹوئنٹس و ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو کے اندر ہم تیکزو نومی آف پرو کریارز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں یاد رکھئے گا لفظ تیکزو نومی کا مطلب ہوتا ہے کلاسیفیکیشن یعنی کسی بھی لیونگ آرگنزم کو یا کسی بھی چیز کو کلاسیفائی کرنا اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کی جو ڈسکرپشن ہیں خصوصیات ہیں ان کو بتانا اور پھر اس کو ایک خاص نام دینا اس پورے پروسس کو ہم تیکزو نومی کہتے ہیں یعنی کلاسیفیکیشن آف پرو کریارز پرو کریارز کو کس طرح لیونگ آرگنزم کے درمیان کلاسیفائی کیا گیا تو آئیے اس پر ڈسکس کرتے ہیں ڈیفنیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں دیسکرپشن، ایڈنٹیفیکیشن، اینڈ نیمی آف پرو کریارز اس کا تیکزو نومی آف پرو کریارز یعنی ڈسکرپشن، ایڈنٹیفیکیشن اور نیمک جب ہم پرو کریارز کی کرتے ہیں تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکزو نومی یا پرو کریارز کہتے ہیں اب پہلی بار کس آدمی نے لیونگ آرگنزمز کے مطلق پروپر جو ڈسکرپشن یا ایڈنٹیفیکیشن کا طریقہ ہدا رفت کرایا تھا اس آدمی کا نام تھا ایکشویٹیکر تو سب سے پہلے ہم ایچویٹیکر کا جو فائف کینگڈم سسٹم تھا اس نے پہلی بار فائف کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن مطالب کرایا تھا 1959 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو تریقہ مطالب کرایا تھا وہاں پر اس نے پرو کریارز کو کہاں رکھا تھا سو ایکارڈن فائف کینگڈم سسٹم آف ایچویٹیکر آل تا پرو کریارز آل تا پلیسٹ ان کینگڈم مونیرہ مونیرہ کو آپ خاص انڈررلاین کریں گے کیونکہ اس نے تمام کی تمام پرو کریارz کو ایک ہی کنگڈم میں رکھا تھا اور اس کنگڈم کا نام تھا کنگڈم د señor مونیرہ and all the You Careyards are divided are distributed into four kingdoms and these four kingdoms were پرو تیسٹا فنجائے پلانٹی andנים liay پلانٹی فنجائے پرو تیسٹا ٹھیک ہے جی یعنی سارے پرو کریارز اس کو ایک انگرم میں رکھا اس کا نام مانگرہ رکھا اور سارے ایوکیری آرز کو چار انگرم میں ڈیوائیڈ گیا ان کا نام رکھا اینویلیا پلانٹی فنجائی اور پروٹیسٹا جس کو ہم انشاءاللہ آگے ہی ون بائی ون ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب مارڈرل سسٹم آف کلاسیفگیشن کی پر اگر ہم بات کریں تو ایچ پر ٹیکر کا جو طریقہ تھا اب اس کو آسدہ آسدہ ڈیمولیش کیا جا رہا ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے اور ایک نیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کیوں بائی اگرڈنگ ٹو نیو سسٹم آف کلاسیفگیشن پروکریورٹس ہے ایک ہیوڈ نمبر پروکریورٹس دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے تعداد میں سب سے زیادہ پائے جانے والے آرگینیزمز ہیں لہذا یہ ایک ہیوڈ نمبر میں ہیں اور ایک ہیوڈ نمبر میں نہیں کلاسیفائی اور ایک ہیوڈ نمبر میں سب سے زیادہ کلاسیفائیشن پر آئیے لہذا اب صرف جو ایچ پر ٹیکر نے ہیں چیزوں کی شکل اور صورت یعنی مورفولوجی کی بنیاد کے اوپر جو ان کو کلاسیفائی کیا تھا اب یہ بات پروکریورٹس کے لئے پوسیبل نہیں رہی کیونکہ وہ تو بہت سارے مختلف شکلوں میں مختلف دوسری خصوصیات میں پائے جاتے ہیں تو کیا ہوا سو دو پروکریورٹس ہے میں کلاسیفائید اندار بیسس آف موڈ آف نیوتریشن وہ کھانا کیسے ااصل کرتے ہیں موٹیلیٹی مووو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں فارمز ان کی کتنی قسمیں ہیں اینڈ میتھڈ آف ڈویجن اور وہ دویجن کیسے ہوتے ہیں ایک سے دو کیسے ہوتے ہیں دو سے چار چکس طرح سے این بیس کے پر اپر ہم نے ہم نے کیا کیا کہ ان کو کلاسیفائی کیا ہے جیسے میں نے کہہ دیا وہ اتنے دوسرے سے مطلیب ہیں کہ ان کو ہم ایک ڈرکھی نہیں سکتے لہٰذا اب وہ kingdom مانیرہ بیستیجیل ہو گئے ہیں kingdom مانیرہ کافی نہیں ہے پروکریورٹس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے یا پروکریورٹس کی ٹیکزونومی کے لیے kingdom مانیرہ کافی نہیں ہے لہذا اب modern system of classification کے اندر کیا کیا گیا ہے کہ in modern system of classification پروکریورٹس are classified into the two groups اب صرف پروکریورٹس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ان گروپس کو domain یا super kingdom کہتے ہیں ٹھیک ہے جی domain یا super kingdom کا نام دیتے ہیں دو اور domains ہمارے پاس جو آگئے ہیں وہ ہیں آرچیا اور بیکٹیریا ٹیک ہے جی پہلے دو پروکریورٹس کو دو domain میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی آرچیا اور بیکٹیریا اس کے بعد مطارف کر آیا گیا 1970 کے اندر three domain system of classification three domain کو ہم super kingdom نہیں کہہ سکتے ہیں یاد رکھیں گا according to modern system of classification organisms are classified into three domain domains اور super kingdom اور وہ three domain domain کون سے ہیں پہلا ہے آرچیا یا آرچیو بیکٹیریا دوسرا ہے بیکٹیریا ان کو کہتے ہیں یو بیکٹیریا اور تیسرے ہیں یو کیریورٹس اور یو کیریورٹس کے اندر وہی چار گروپ رکھے گئے ہیں تو اس کا مدبہ ہے کہ اب جو modern system of classification ہے جسے domain کی بیعث یا super kingdom کی بیعث کے اوپر رکھا گیا ہے اس میں سے دو kingdom پروکریورٹس کے ہیں اور ایک kingdom super kingdom جو ہے وہ یو کیریورٹس کا ہے جس کے اندر کے چار سب kingdom آ جاتے ہیں اور وہ ہیں جنہا پروٹسٹا فنجائی انیمینیا اور پلانٹی تو اب تین ڈومین بنا دیئے گئے ہیں یہ جو تھا جنہا آپ system of classification آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں phylogeny of prokeriors phylogeny سے کیا مراد ہے the evolutionary development and the history of prokeriors is known as phylogeny of prokeriors بھائی کہاں سے آئے کس طرح سے کن ترتیب اور کن راستوں سے گزر کر آج کی وجودہ شکل میں پہنچے ہیں اس پورے راستے کو اس پوری evolutionary history کو جس میں وہ change ہو کر آج کے modern prokeriors بنے ہیں اس پورے راستے کو ہم phylogeny کا نام دیتے ہیں یعنی follow on کرتے ہوئے کہاں سے آئے تو دیکھتے ہیں کہ یعنی there are not so much information about the prokeriors as there is a great diversity and a low laboratory evidence of prokeriors شروع شروع میں جب prokeriors کو پہ study شروع کی گئی تو ان کے مطالق بہت زیادہ معلومات نہیں تھی اور لیبارٹری میں انکتو بر کام کرنا بھی کام بھی مشکل تھے بہت ہی چھوٹے تھے اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں difficult تھی ان کی study لیکن پھر کیا ہوا their fossils which are discovered 3.5 billion years old resembles the bacteria اب جو ان کے فوسل آرچیا کے جو تین شریع پانچ billion year پرانے ہیں اب جب ان کو نکال کے دکھا گئے تو وہ بھی آج کی پرکٹیریا سے resemble کرتے ہیں اس سے اس کی طرح ہیں تو پروکریورٹس have a mixture of genes some are very old and other are near past like methanogenes which live in extreme hot and aerobic environment اب اس میں سے کچھ جو ان کے genes کی جب study کی گئے یہ genes کو دیکھا گیا ٹھیک ہے تو بہت چلا کہ اس کے اندر genes کا بھی ایک mixture موجود ہے کچھ genes ایسے ہیں جو بہت پرانے organisms کے ہیں جو کبھی anaerobic respiration environment میں رہ سکتے بھی اور کچھ ایسے ہیں جن میں موجودہ organisms کے genes بھی پائے جاتے ہیں سو ایک ڈائیورس کی موجود ہے ان کی evolutional history کے اندر کہ بہت پرانے والے genes بھی ہیں اور بہت نئے genes بھی ہیں اب اس کا پتہ ہمیں چلا تب جب ہم نے PCR کو use کیا PCR ایک technique ہے یہ آگے انشاءاللہ سیکنٹیر کلاس میں آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے سکتے ہیں polymerase chain reaction polymerase chain reaction کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم DNA کو توڑ کر اس کی sequence بناتے ہیں اس کو جو genes ہوتے ہیں ان کی پورے genome کی study کرتے ہیں is a new technique by the help of which we can study the genome of Procuriors اس PCR کی مدد سے ہم نے ان کے genomes کو study کر لیا اس سے کیا فائدہ ہوا many new information would rise and new groups of Procuriors have been introduced team kingdom system کے بعد ہم نے PCR کو use کیا Procuriors کے genome کو نکالا اس سے بہت ساری information نکالی اور اب بہت سارے نئے groups جو ہیں Procuriors کے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں so there are about 63,000 species have been discovered 63,000 species already discovered and many more are being discovered in the future اور ابھی تک کام ختم نہیں ہوا پی سی آر نے اس فیلڈ کے اندر ایک دھماکہ کر دیا ہے اور کئی نئی سپیشیز جو ہیں وہ discover ہو رہی ہیں اور بہت جاد ہمارے سامنے جو Procuriors ہیں اس کے کئی ڈیو گروپس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اس طرح سے Procuriors جو ہیں ایک بڑا عالی مقام رکھتے ہیں ایک بڑا خاص مقام رکھتے ہیں ان کی ٹیکزونومی کے اندر ٹھیک ہے جی I hope کہ آپ کو یہ ٹیکزونومی سمجھ آگے ہوگا exam کے لحاظ سے اس کی جو basic ٹیکزونومی ہے یہ بڑی important ہے فائلوجینی بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے ان کی evolutionary history ہے یا اس میں جو ان میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں evolution ہیں وہ سارا فائلوجینی ہمیں بتاتی ہے آپ نے خیال رکھے گا اللہ حافظ